اسلام علیکم ناظرین جہاں پر آپ نے اس کی تدفین کی تھی میرے دل کو ویران کر کے کونسی جگہ آباد کی ہے آپ نے اجالہ کی یہ باتیں سن کر ارمان بلکل حیران ہو جاتا ہے تو دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ حمزہ اجالہ سے کہتا ہے کہ میرا ایک دوست و ڈاکٹر ہے میں نے اس سے بات کی ہے اس نے مجھ سے کہا ہے کہ بچے کا ڈین اے ٹیسٹ کروانے کے لیے اس کے بالوں کی ضرورت ہوگی تم کسی بھی طرح سے افان کے تھوڑے سے بال لے کر آؤ ہم اس کا ڈین اے ٹیسٹ کروائیں گے حمزہ کی یہ باتیں سن کر اجالہ رونے لگتی ہے اس کے بعد اب دیکھیں گے کہ حمزہ اجالہ کا ڈین اے ٹیسٹ کروانے کے لیے اسے ہسپیٹل لے کر جاتا ہے اور ہسپیٹل سے نکلتے وقت صوبیہ اجالہ اور حمزہ کو دیکھ لیتی ہے جس کے بعد وہ گھر آ کر سب کے سامنے سبیہ بیگم سے پوچھتی ہے کہ آنٹی آپ نے دادی کی طبیعت ملوم کی تھی مجھے بھی پتہ نہ چلتا لیکن میں نے اجالہ اور حمزہ کو لیبارٹری سے نکلتے وقت دیکھ لیا تھا صوبیہ کی یہ بات سن کر اجالہ ارمان کی طرف دیکھتی ہے جبکہ ارمان کو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اجالہ کو افان کے بارے میں پتہ نہ چل گیا ہو کہ افان اس کا بیٹا ہے جی دوستو آپ کو ڈراما سیرل منافق کا یہ پرومو کیسا لگا ہم سے اپنی رائے کمیٹس میں ضرور شیئر کریں اور ویڈیو پسندانے پر اسے لائک کریں اور مزید پاکستانی ڈراماز کی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل ڈراماز ریویو کو سبسکرائب کریں